اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم ویورز میرا نام ڈکٹر امبر قریشی ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ ڈائنکولیجسٹ ہوں میں لاہور میں پریکٹس کرتی ہوں اور اس وقت میں کرنٹلی امبر میڈیکل سنٹر ڈیفنس مور وارٹن روڈ پر پریکٹس کر رہی ہوں اور شام کو میں جیو ہسپٹل بیدیاں روڈ پر پریکٹس کرتی ہوں میں آپ سے بات کر رہی ہوں اولا ڈاک کے پریٹ فارم سے اور آج اولا ڈاک نے مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ودو کیا ہے وہ ٹاپک ہے بریس پین یعنی چھاتی کا پین تو ہمارے پاس چونکہ ہم گائنکولیجسٹ ہیں اس لیے خواتین جو ہیں جب بھی ان کو چھاتی سے متعلق کوئی کنسرن ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے گائنکولیجسٹ کے پاس آتی ہیں اور وہ ان کو بتاتی ہیں کہ ان کو چھاتی کا پین رہتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹ آسانی سے موسٹلی جو ہمارے پاس خواتین آتی ہیں وہ ان کو چھاتی کا پین جو ہے یا بریس پین جو ہے وہ پینے کے مقصوص ایام میں ہوتا ہے یعنی کہ ان کو پیریٹ سے تھوڑا دیر پہلے جو ہے وہ بریسٹ ہیوی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے یا دونوں چھاتیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو لیڈیز آتی ہیں اس شکایت کے ساتھ کہ ان کو چھاتی میں پین ہو رہا ہے تو ہم ان سے ایک تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پین ان کو کتنے عرصے سے ہو رہا ہے پین کی ایکزیکٹ سائٹ کیا ہے کیا یہ پین جو ہے وہ دونوں چھاتیوں میں ہو رہا ہے یا صرف ایک ہی چھاتی میں ہو رہا ہے اور اس پین کے جو ڈیز ہیں کیا وہ پین کسی مقصوص ایام کے ساتھ associated ہے یعنی پیریٹس کے ساتھ اس کی کوئی association ہے یا نہیں ہے تو زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو چھاتی کا پین ہے یہ مقصوص ایام میں ہوتا ہے پری منسٹر پین یعنی کہ پیریٹس سے پہلے یہ پین سٹارٹ ہوتا ہے اور جو ہی پیریٹس ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ یہ پین یا بریسٹ انگوجمنٹ ریلیز ہو جاتی ہے اور پین جو ہے وہ سب سائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کون سی خواتین ہیں جن میں کہ چھاتی کا پین زیادہ ہوتا ہے تو چھاتی کے پین زیادہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بجائے کہ خاتون میں چونکہ پورا مہینہ میں بہت ساری ہارمونل تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں بہت ساری ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں پیریٹس سے پہلے بھی اس کے ہارمون لیولز جو ہیں وہ پیک پہ گئے ہوتے ہیں اور ان ہارمونز کی وجہ سے جو چھاتی ہے وہ انگوج ہو جاتی ہے اس میں خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ تھوڑی سویل سویل ہو جاتی ہے جو سویل ہوتی ہے تو اس میں پین محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی پیریٹس ریلیز ہوتے ہیں تو وہ جو ہارمونز کا ایک رائز ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنے نومل لیولز پہ آ جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ انگوجمنٹ کم ہو جاتی ہے وہ خاتون ہے وہ ریلیف فیل کرتی ہے اور چھاتی کی انگوجمنٹ پین اور سویلنگ جو ہے اس کو بہتر محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی میڈیکیشن پر ہیں جیسے اورل کانٹرسیپٹیف پلز جو ہیں وہ بھی چھاتی کا پین کاؤز کر سکتی ہیں اورل کانٹرسیپٹیف پلز یعنی جو وقفے کی گولیاں ہوتی ہیں جو کہ خاتون ایک سرکل کی طرح یا ایک ریگولیریٹی سے لیتی ہیں ان سے بھی چھاتی کی پین ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر خاتون کسی قسم کی کوئی ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی ہیں تو اسے بھی سمٹائمز چھاتی کا پین جو ہے وہ اگریبیٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو چھاتی کا پین ہو رہا ہے تو آپ پہلے تو چیک کیجئے کہ آپ جو میڈیسنز لے رہی ہیں وہ میڈیسنز کیا ہیں وہ اپنی ڈاکٹر کو انفارم کریں کہ وہ آپ کا ایک دفعہ ریویو کر لیں میڈیسن باکس کے آپ کی کس میڈیسن کی وجہ سے آپ کو چھاتی کا پین جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھ سے ہی کوسٹن کیا جاتا ہے کہ چھاتی کا جو پین ہے یا بریسٹ پین جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو زیادہ تر جو ہے بریسٹ کینسر وہ پینلیس ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کی پین اس وقت محسوس ہونی شروع ہوتی ہے جب چھاتی کا کینسر حد سے بڑھ جائے اس لیے سٹارٹنگ میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ پین نہیں کرتا لیکن اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو آپ کو اپنی ڈاکٹر سے پراپرلی ایویویشن کروانی ضروری ہے آپ اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ویسے بھی جو ہے وہ چھاتی کا ایکزیمنیشن آپ کو خود سیلف ایکزیمنیشن بھی آپ کو ہر مہینے پیریڈز کے فوراں بعد کرنا ضروری ہے پیریڈز کے فوراں بعد سیلف ایکزیمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنی چھاتی کو خود ایکزیمن کرے چھاتی کو ایکزیمن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ روم سیلیکٹ کر لیں اور اس روم میں آپ کی ایک اچھی لائٹ ہونی چاہیے اور ایک میرر ہونا چاہیے اس میرر کے سامنے آپ اپنی شرٹ ریموو کریں اور آپ سب سے پہلے تو اس کو انسپیکٹ کریں اپنی چھاتیوں کو کہ دونوں میں کوئی آپ کو ڈیفرنس تو نہیں فیل ہو رہا دونوں کی سائز شیپ وغیرہ چیک ہے آپ کو کوئی سی قسم کی کوئی چیز ایسی نظر تو نہیں آرہی جو کہ ابنورمل ہے کوئی گلٹی وغیرہ محسوس تو نہیں ہو رہی کوئی سکن کے اوپر کوئی پکرنگ تو نہیں ہے کوئی سکن کئی سے کئی سے چھلیوی ہو یا سکن میں اس طرح سے چنٹیں پڑیوی ہو اگر سکن میں جو چنٹیں سے پڑیوی ہوتی ہیں جسے کہ ہم اورنج کے اوپر دیکھتے ہیں اس کو ہم سکن کی پکرنگ کہتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سسپیشیس ہوتی ہے اگر آپ کو اس طرح محسوس ہو یا نپلز کے اوپر کوئی سرخی محسوس ہو رہی ہو یا سویلنگ محسوس ہو رہی ہو یا کسی بھی قسم کی ابنورمل چیز کوئی وینز آپ کو پرومیننٹ نظر آ رہی ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو نورمل سے ہٹ کے ہے تو آپ نے وہ انسپیکشن میں نوٹ کر لینی ہے اور اپنی ڈاکٹر کو بتانی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی دونوں چھاتیوں کو پیلپیٹ کرنا ہے آپ وہ بیٹھ کے بھی پیلپیٹ کر سکتی ہیں کھڑی ہو کے بھی پیلپیٹ کر سکتی ہیں پیلپیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی جو پام ہے اس سے اپنی چھاتیوں کو پہلے سپرفیشل پریشر دے کے چیک کر لینا ہے اس کے بعد دیپ پریشر دے کے چیک کر لینا ہے اور اس پریشر دے کے جو آپ پیلپیٹ کرتی ہیں اپنی شاتیوں کو اس میں آپ نے بیسیکلی یہ محسوس کرنا ہے کہ کیا آپ کو شاتیوں میں کوئی گلٹی وغیرہ محسوس تو نہیں ہو رہی کوئی لمپ تو ہی محسوس ہو رہا کسی جگہ پہ پینٹ زیادہ تو نہیں ہے کوئی ایسی ابنورمل فیلنگ تو نہیں آ رہی ہے آپ کو اپنی شاتیوں کو پلپیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد جب آپ اپنی شاتیوں کو سپرفیشل اور ڈیپ پلپیشن سے پلپیٹ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اپنی بغلوں کی طرف آنا ہے اور ان کو بھی اسی طرح سپرفیشل اور ڈیپ پلپیٹ کر کے دیکھ لینا ہے کہ کیا ان میں آپ کو کوئی ابنورمل فیلنگ تو نہیں آ رہی دونوں شاتیوں پہ باری باری اسی طرح ایسی طرح ایگزیمن کریں اور نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے اگر آپ کو شاتی کا پینٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ شاتی کے پینٹ کی ایک ڈائری مینٹین کر لیں یا آپ کے سیکشل انٹرکوز کے ساتھ کوئی ریلیشن تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو شاتی میں کسی بھی قسم کی کوئی ابنورمل فیلنگ ہوتی ہے یا پین ہوتی ہے تو پھر آپ کو اپنی ڈاکٹر سے نہ صرف رابطہ کرنا چاہیے بلکہ آپ اپنی شاتی کا الڈرسان بھی کروا سکتی ہیں اور اگر آپ چالیس سال سے اوپر کی ہیں تو پھر آپ کو ہر سال اپنی شاتی کی میمو گریفی کروانی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو ہم سے کوسٹن کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شاتی کا پین ہے اس کی ریزن کوئی خوراک میں کوئی تبدیلی کرنے سے ہو سکتی ہے جی بلکل بہت ساری ایسی خوراکیں ہیں جو کہ عام طور پر کھائی جاتی ہیں جن میں کہ ایسٹروجن یا فائٹو ایسٹروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ پیکشڈ فوڈ میٹیریلز جو آتے ہیں جو کہ پیک ہوتے ہیں اور اس کے اندر پریزرویٹیوز ڈلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو جنگ فوڈ ہے بیکری آئٹمز ہیں اس قسم کی جو خوراک ہے جس میں جنگ فوڈ ان میں ایسٹروجن وغیرہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے دیکن لیڈ ٹو بریس پین اس کے علاوہ یہ کوسٹن کیا جاتا ہے کہ جو برا ہے وہ کس طرح کی پہننی چاہیے تو برا جو ہے وہ آپ کو بہت ہی لوسی پہننی چاہیے کوشش کریں کہ کٹن کی برا استعمال کریں اور وہ آپ کو بہت زیادہ ٹائٹ فٹڈ نہیں ہونی چاہیے اور کیونکہ اگر وہ ٹائٹ فٹڈ ہوگی تو وہ کمپریس کرے گی اور سویلنگ کاؤز کرے گی اور اس سے انفلمیشن ہو سکتی ہے اور جو خاتون ہے وہ پین کی کمپنینڈ کے ساتھ آ سکتی ہے اس کے علاوہ ایک کوسٹن کیا جاتا ہے کہ کیا کافی کا استعمال یا آپ جو ڈیوڈرنٹ استعمال کرتے ہیں وہ چھاتی کے پین کی وجہ بن سکتا ہے یا چھاتی کے کینسر کی وجہ بن سکتا ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں جو ہماری میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کافی کے استعمال سے یا ڈیوڈرنٹ کے استعمال سے کسی بھی قسم کی چھاتی کے پین یا بریسٹ کینسر نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ چیزیں تھوڑی احتیاط سے استعمال کرنی ہوتی ہیں اور کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی ہائیجین کا اپنی صحت کا خود سے دھیان رکھیں اگر ان کے باوجود بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور چھاتی کی پین آپ کی ریلیف نہیں ہو رہی تو اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کروالیں اور اگر کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی سسپیشن ہوتی ہے تو اس کو اپنے خود سے لے کے نہیں بیٹھنا کیونکہ چھاتی کا کینسر اس وقت پاکستان میں خواتین کی کینسر سے ہونے والی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے اس لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ابنورمیلٹی اپنی بریسٹ میں فیل ہوتی ہے تو پلیز فوری طور پر اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے تینکیو سو مچ آپ کو یقینا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے میچے دیا وہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے اور ساتھ دیئے ویب بیل کی آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ایزیلی ملتے رہیں تینکیو تینکیو تینکیو